بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بانیلد نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں دائش دہشتگردوں کے ایک مرکز کو تباہ کر دیا گیا ہے افغانستان کے انٹیلیجنس حلقوں کے مطابق طالبان کی خفیہ کاروائی کی ادارے کے اہلکاروں نے افغانستان کے صوبہ ننگرہار کے مرکز جلال آباد شہر میں دائش دہشتگردوں کے ایک مرکز کو تباہ کر دیا ہے طالبان کے انٹیلیجنس کے شعبے کے جانب سے جاری کردہ ایک اعلان میں بتایا گیا ہے کہ یہ کاروائی پیر اور منگل کی درمیانی رات کو انجام پائی ہے طالبان کے مطابق استعران دائشی اناثر کے ٹھکانے سے ہتھیار بھی برامد ہوئے ہیں البتہ طالبان نے گرستار ہونے والے یا ممکنہ حلاقتوں اور زخمی کی تعداد کے بارے میں کسی بھی قسم کی معلومات فرہم کرنے سے گریز کیا ہے ادھر طالبان کے فوجی ذرائع نے بتایا ہے کہ غیر ملکی طریقے سے پاکستان جانے والے ہتھیاروں کی ایک خیپ کو بھی روک لیا گیا ہے طالبان کی مسلح کمان کے ایک ترجمان مولوی وحید اللہ محمدی نے اس بارے میں بتایا کہ ان ہتھیاروں کی خیپ کو فوجی مراکز کے حوالے کر دیا گیا ہے افغانستان میں ہی طالبان انتظامیہ کی پولیس کے مطابق دائش کے دو اہم دہشتگردوں کو واصل جہنم کر دیا گیا ہے افغانستان کے صوبہ کنڑ میں تانیہ طالبان پولیس کے کمانڈر عبدالحق حکانی کا کہنا ہے کہ ایک کاروائی کے دوران دائشی دہشتگردوں کے دو اہم اناثر کو واصل جہنم کر دیا گیا ہے یہ کاروائی افغانستان کے مشرق میں واقع شیگل شہر میں انجام پائی ہے ان کا کہنا تھا کہ ہلاک ہونے والے دائشوں کی شناخت صفت اللہ المعروف ریزوان اور عبدالرحمن کے طور پر ہوئی ہے بتایا جاتا ہے کہ ہلاک ہونے والے اناثر کا شمار دائش کے نام نیہات عدالت کی آلہ انتظامیہ میں سے تھا شام میں دہشتگردوں شام میں دہشتگرد گروہوں جبال نسرا اور ترکی کے حمایت یافتہ تھرڈ فورس کے درمیان لڑائی میں ستائیس دہشتگرد واصل جہنم ہو گئے ہیں ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں کے مطابق شام کے صوبے حلب میں دہشتگردوں کے درمیان لڑائی سے ستائیس دہشتگرد ہلاک ہوئے ہیں لندن کی انسانی حقوق کی تنظیم کے اعلان کے مطابق بیاد تحریر شام نے اس ہفتے میں شمالی شام میں حلب کے صوبے میں کئی جہاتوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے النسرا فرنٹ عدلب اور جرابلس کے ترمیان علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتی ہے جبکہ ترکی کی حمایت یاستہ دہشتگرد اس بات کی مخالفت کرتے ہیں بدھ کے دن بھی شمالی حلب میں دہشتگردوں کے درمیان لڑائی ہوئی تھی جس میں دسیون دہشتگرد حالات اور زخمی ہو چکے ہیں دونوں دہشتگرد گرہوں کے درمیان لڑائی اس وقت شروع ہوئی جب دہشتگرد گرہو الحمزہ کے دو سرکنا دہشتگردوں کو ترکی کے حمایت یاستہ گرہو الجببہ الشامیہ نے قتل کے الزام میں گرفتار کیا تھا رپورٹ کے مطابق دہشتگرد اس واقعے کے بعد ایک دوسرے کے ٹھکانوں پر حملے کر رہے ہیں النصرہ فرنٹ نامی دہشتگرد گرہو نے افرین کے پانچ دیہاتوں پر قبضہ کر لیا جبکہ الشامیہ فرنٹ نے الباب میں چار دیہاتوں کا کنٹرول سنبھال لیا اور الحمزہ کے دہشتگردوں کو وہاں سے نکال دیا یاد رہے کہ شام میں دہشتگردوں کے اختیار میں کچھ علاقے اب بھی باقی ہیں جن کی آزاد کی راہ میں ترکی امریکہ اور ان کے حامی ممالک رکاوٹ بنے ہوئے ہیں شام میں ہی دہشتگردوں کے ایک اڈے پر روسی فضائیہ کے حملے میں سو سے زائد دہشتگرد واصل جہنم ہو گئے ہیں روسی وزارت دفاع نے شام میں دہشتگرد گرہوں کے ٹھکانوں پر روسی فضائیہ کی بمباری سے سو سے زائد دہشتگرد مر جانے کی خبر ہے ذرائع ابلاق کی رپورٹ کے مطابق شام میں روسی مرکز برائے قومی مفاہمت کے وائز چیئرمن میجر جرنل اولیگ ایگو روف نے شام میں دہشتگردوں کے ایک تربیتی مرکز پر حملے کی خبر دی ہے اس رپورٹ کے مطابق روسی جنگی تیاروں کے حملے میں تقریباً سو دہشتگرد مارے جا چکے ہیں ترکی کے زیر اثر شمالی شام کے علاقے افرین اور اعزاز میں دہشتگردوں کے مابین لڑائی بھی جاری ہے روسی وزارت دفاع کے اس نمائند نے مزید کہا کہ روسی فوجیوں نے دہشتگردوں سے مقابلہ کرنے کی غرض سے شمالی شام کے علاقے قطمہ میں دہشتگردوں کے ایک تربیتی سنٹر پر حملہ کیا اس حملے میں دہشتگردوں کا کمانڈر کمانڈ اینڈ کنٹرول سنٹر اسلح کا ڈیپو ہیڈ کوارٹر گولہ بارود سے لدی پندرہ گاڑیاں اور مزائل فائر کرنے کے پلیٹ فارم مکمل طور پر نیستو نابوت ہو گئے ہیں اس سے پہلے شامی ذرائع ابلاغ نے شامی فوج کے ایک آپریشن میں شمالی درہ میں کئی دائشی سرگنوں کے مارے جانے کی خبر بھی دی ہے شمالی ذرائع ابلاغ کے مطابق مارے جانے والے دیشتگردوں میں ایوب فاضل جباوی اور ابو جہاد نامی دیشتگرد بھی شامل ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بعد پاکستان پائندہ بعد